جگاہ کٹھے ہو جاتے ہیں کہ جماری شیخ کا دل سے یہ محبت فی اللہ ہے نا تو یہ حدیث مسند امام احمد میں امام احمد ابن احمد فرماتے ہیں خدا کی محبت میں دو بندے اس غرض سے بیٹھے کہ ہماری محبت مسترقہ ہے تو رب فرماتا ہے میں نے اپنے پر لازم کر لیا کہ ان بندوں کی محبت فرد کر لیا تو یہ مجالس سے محبت کے طریقے عظیم ہوتی ہے اور اللہ اتبار ابتالہ جللہ شان ہو جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو سب سے پہلے پھر اللہ تعالی اس محبت کو چھپاں گی نہیں رکھتا نادا جبریلہ یہدی سے کنسی ہے اے جبریل اور میں ہمیشہ اس کا دردبہ بھی یہ کرتا ہوں کہ اوہ جبریل مجھے ایک آدمی کہنے لگے یہ سکر سے اوہ جبریل تو میں نے کہا نادا جو نادی دمان آنگا ہے دول پٹنا یعنی زور زور سے باہ کرنا کوئی نادا دنیا میں ایسا بھی ہے عربی کا لفظ تو دیکھو گے اللہ نے کونسا پڑا نادا جبریلہ نادا دا بھی علیکہ ہوتا تھا تو زور سے ہے لیکن دا اس سے کم زور سے ہے تو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ دا دا جبریلہ اس نے بلایا جبریل کو یہ ہوسکتا تھا تاربی میں نادا کیوں بولا رب نے کہا حضور نے ہمیں سنایا حدیث قدسی لکھی بخاری میں کیا کہتے ہیں نادا جبریل ہو جبریل جبریل ایمین ارز کیا ہاں یا اللہ فرمائے جبریل ان اللہ یحبو فلانا تیرے اللہ کو فلانے سے محبت ہوگا مشاء اللہ سبحان آل محبت پھر زور سے کہو نا سبحان مشاء اللہ علومہ محبت ہو جائے تو اللہ بھی زور سے کہتا ہے آپ کیسی محبت رکھتی ہوگے دل میں چھپ کر کھپ پر چھپ پر زور سے دور چھپا رکھتے ہو تیرے اللہ کو فلانے سے محبت ہوگئی جبریل ایمین ارز کیا اللہ میرے لئے کیا احبب ہو میں نے تجھے اس لئے بتایا کہ تُو بھی کر اس سے محبت جبریل ایمین ارز کیا اللہ ہوگئی فرمائے آپ محبت ہوگئی ہے تو چھپ کر گیا بیٹھ ینادیل اہل السما جا منادی کر آسمان والوں کے لئے اور بتا کہ فلانا بند اللہ کا محبوب ہو گیا ہے اور یہ بھی خواہد بات یاد رکھنا یہ سرکار کی بات نہیں ہو رہی یہ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے فلانا کی جگہ حضور کا نام آتا یہاں اگر صرف حضور کی محبت وہ تو محبوب آزم ہے نا یہ اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے شبحان اللہ جبریل جاؤ آسمانوں میں اعلان کرو منادی کرو اور وہاں بھی منادی کا لفظ ہے منادی کرو سب آسمان والوں میں اعلان کرتو فلانا بند اللہ کا محبوب ہو گئے اے آسمان والوں احبو ہو تم سب اس سے محبت کرو یہ حکم ہے اللہ کا منادی اس لئے ہوئی کہا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گئے آسمانوں میں آپ کیا حکم ہے فرمائے آپ جاؤ زمین میں کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اب زمین میں اعلان کرو بندے کو بتا بھی نہیں ہے کیا ہوں کہ یہ باتیں ان کو بتا کے نہیں کی جاتی کسی دب بھلا کرنا اور محبوب دات ضرور نہیں انہوں دس کے کریے سبحان اللہ اب حضرت خالیہ خاصل صادق موٹ بھی رحمت اللہ علیہ خوصے دمائے اللہ کا نام بلند کیا بے شک جی بے شک آپ کو میں نے بتایا گیا ہوگا کہ مشل آپ کے امریکہ تک جائیں گے برطانہ تک جائیں گے محافظ منعقیت ہوں گی سبحان اللہ وہ اس توقع پر یاد نہیں کرتے تھے بے شک فرمایا جیلا ساڑھا وسی مالکہ ہوتے جیلا ساگیتا تو تو کریں جو تیری شام دلائے دلائے تکبیر دلائے رسال کیا ہم نے تمہیں گرمیوں میں سردیوں میں اسر میں یسر میں آسانی میں مشکل میں بھوک میں ننگ میں تنگی میں آسانی میں ہر حالت میں ہم نے تمہیں یاد کیا یہ بستہ ہمارا اپنے بس سے جاگہ ہم نے کیا ٹھیک ہے دن کو بھی رات کو بھی پھر کسی کی زبان تیری تھی اس کے بھی چلوائی اللہ کہ ذکر سے آباد کر کسی کے دل خوشک تھے زوج سے خالی تھے ان کے دلوں میں ہم نے رویدگی پیدا کی ان کے دلوں میں بالیدگی پیدا کی ان کے دلوں کو ساکھ کیا کوشش کی ہم نے ساکھ تو نے کیا کرم فرمایا ہم نے روا کی ان کی زبانیں تیرے ذکر میں اب تُو کیا کرتا ہے یہ تُو جا دے کیوں کہ عاشق کا سلح بھی کوئی نہیں ہوتا پر سلح کا طلبگار نہیں ہوتا سلح کا طلبگار نہیں اسی لیے والا روم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہاں جی کدھر جاتے ہو اس نے کہا گھر کو کہا پہلی دفعہ کہا نہیں دس دفعہ پہلے بھی کیا فرمایا کہ دی گھر بڑھا بھی مرے اللہ مرے 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 تُسی اخیاء سے انہوں لبڑ گئے آج ایک باری میں نہیں گئے اس لیے کہ کچھ طلب کریں بیعت کو اور کسی کوئی طلب کریں بیعت والے کو بہت سمجھائی کے لئے یار کہ تُو گھر میں جاتا ہے ہم گھر والے کو ڈوڑتے ہیں بہت سار گھر والا بلائے گا پھر آگری ہوگی بہت سار فرمایا ہمارا کامدھا تیری پہ جان کرنا کروانا اب ہماری پہ جان تُو کیسے کرواتا ہے یہ تیری شان ہے سبحان اللہ کیوں پسلے کے طلبگار نہیں ہے ہمارے لئے یہی تیری مہربانی ہے کہ تُو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں ایک کونے میں بیٹھ کرو ہونا بھی کیسا کہ نہ را نہ پیڑا اب اللہ اللہ کی ویجی بعلت ہے کروان جاؤں اب تو لوگ دکان کو بناتے ہیں کہتے ہیں دکانداریاں ہیں میں نے کہا مولا دکانداریاں تو سوکھی بندیں کر دینا لنکہ دکان سے آگے چھابڑی لکھال کے لگاتے ہیں سبحان اللہ حالانکہ جو مازار میں آگے مارکیٹ میں آگے وہ اندر بھی آ جائے گا دکانداروں سے پوچھو اتنا آسرہ تمہارا ہے مال بار نکال نکال کیوں نکاتے ہو اندر رہنے دو آخر جو گھر سے نکل کر مولا سارا چل کہتے ہیں دکان تک آ گیا ہے وہ اندر بھی آ جائے گا بار کوئی ضرور نکالنا ضروری ہے لیکن دکاندار کو سبر نہیں گا کیوں کچھابڑی بار نکال کے رکھتا ہے مہر پوچھا خواجہ صاحب اگر دکانداری ہوتی تو مارکیٹ میں آنا تھا بابا جی تو مارکیٹ میں آنا تھا پنڈی میں آ جاتے شیر شاہ سوری کے روڈ پہ آ جاتے مین روڈ پر بیٹھتے آپ پہلے پہاڑ پہ پھر پہاڑ سے اترائی میں پھر بڑی اکھی جگہ نہ وہاں لائٹ جائے نہ وہاں گاڑی جائے زمانہ نہ پانی ملے نہ روٹی ملے کس کو نے نہ دیکھے فرمایا سننا سودا وہ ہے کہ اس کی خوشبو جہاں جائے گی دیمانہ کھچے چلے یہ سودا وہ ہے جو راستے کا مہتاج نہیں یہ سودا وہ ہے کہ جو آسائش کا مہتاج نہیں یہ سودا وہ ہے جو سہولتوں کا مہتاج نہیں اس کی خوشبو پہروں پر میں پھیلتی ہے ارے بندے تو بندے رہ گئے دیاؤں کی تہہ میں رہنے والی بچلیاں بھی اس والی سے محبت کرتی ہے جو ذکر کی خوشبو اور پھر پہلی خوشبو پہلی کہ نہیں پہلی بھائی دور سے بولو سبحان پہلی ہے کہ نہیں پہلی بھائی آپ کے وہاں پہنچنے والے لوگ ابھی ذکر فرمایا عزت نے اتنے خلفاء میں نے آپ کے تذکرے میں پڑھا عاظم خلفاء آپ کے عاظم اجلہ جو بڑے بڑے مشہور ہے سینکڑوں میں سینکڑوں میں وہ اجلہ خلفاء ہے کہ جن کے ارس ہوتے ہیں یا جن کے ہاں لوگ جاتے تو لاکھوں میں آپ کو پتہ ہے لہذا میں یہ کہوں گا ولی اللہ ہے آپ تو یہ آپ کی شان کے لیرے لائک لفظ نہیں ہے کیوں گا کہ جس کی نظر سے کئی سو ولی بن جائیں وہ نگاہ ولی تو نہیں ہوتا وہ ولی گھر ہوتا ہے اس کی نگاہ تو ولی بناتی ہے کہو سبحانہ موڑا شریف کی درگاہ وہ نہیں کہ ایک ولی کا کرانہ ہے یہ ایک ولی کا آستانہ ہے بلکہ اس کی گلی سے جو گدرا وہ ولی بنا زور سے لوہ سبحانہ بنے نہیں بنے یہاں کتنے لوگ ان کے خلفاء کے مرین شریف بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جن کے پاس بیٹھ لے مالوں کا اتنا ان پہ اللہ کا گھر میں ان کے دلوں کو اور ان کے سینے کی فضاء کو محبتِ انوار بنایا ان کے ان کے غلاموں کو ان کے خلفاء کو ان کے پاس بیٹھنے والوں کو ان کے صحبت کی آفتہ کو تو ان کا مرکز کیسا ہوگا سبحان اللہ ان کا محبت پہلے جہاں سے وہ فیض اٹھائے وہ چشمہِ صافی کیسا ہوگا جس کا جان پینے مالا معلوم ہوا اللہ کے یہ وہ خاص بندے ہیں وہ نسبتِ سریعہ پھر کیا کیا بحسن کیا کیا کمال ان کا بیان کروں یہ وہ سلسلہ ہے سریع الفیض نقش بندیہ عجب قافلہ سالانا مولانا جامیر رحمت اللہ فرماتے ہیں ہر قافلہ اپنی شان کا ہے جب میں اس موضوع پر بات کرتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی دوسرے کی کوئی نفی کرنی ہے تفاضل ہے تفاضل تقابل نہیں کرتا میں تفاضل اور بات ہے تقابل اور بات اور یہ اللہ کے درمیان تقابل کی ہمیں اجازت بھی نہیں اور ہماری جرہت بھی نہیں کیوں کہ خدا کی محبتیں ہم ان میں تقابل کیوں کریں لیکن یہ تفاضل ہے اور جو جس چشمے سے پیا ہوتا ہے اس کی خوشبو اور اس کی لذت کو وہ بھولا نہیں سکتا کیونکہ ہم نقشبندی بھولام ہیں اس لیے یہ بات کہنا چاہتے ہیں مولانا جامی کی زبان میں نقشبندی آجب قافلہ سالہ رنگ بی پرندد رہے پنہا بہرم قافلہ رنگ اور فرماتے دوسرے جب تک راستے کی تلاشت میں ہے کہ کدھر سے جائے سبحان اللہ یہ ہے مولانا جامی کی فرماتے دوسرے ابھی راستے کی تلاش میں ہے کہ کدھر سے جائے اور نقشبندی قابلہ سالہ اپنے غلاموں کو لے کر منظر پہ پہنچ بھی چکا اور اس میں مولانا جامی فرماتے ہیں تو نقشبندہ رات چیدہ نہیں آپ مجھے پتا نہیں کہ مولانا کا مخاطب کون تھا امامِ عاشقہ جامی کو یہ بات کہنے کا حق ہے کیونکہ جامی وہ ہے جس کے لیے آپ بھی جانتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا بادشاہِ بلخ جامی کو رکو کیونکہ جامی آیا تو مجھے قبر سے اٹھ کر اس کا استقبال کیوں کہ عاشق کبھی کوئی عزاز ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی اور رسول کی بارگاہ میں مولانا جامی فرماتے ہیں مجھے یہ کمال اگر حاصل جائے تو وہ بید اللہ حرار کی نظر سے مولانا یکون چرخی رحمت اللہ علیہ خاجہِ خاجگاہ ان کے فیض یافتہ اور وہ حضرت خاجہ علاو الدین اکتار رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اور خاجہ علاو الدین اکتار سر سنسلہ حضرت مہود دین نقشبند لخارہ کے فیضیاں خاجگان نقشبند قصرِ عارفہ کا یہ فیض ہے کہ مولانا جامی مخاطب ہے تو نقش ہے نقشبندہ راچے دانی تو شکلِ پیکرِ جھا راچے دانی گیا ہے سبتہ دانت قدرِ بارا اور تو خوش کی قدرِ بارا راچے دانی تمہیں کیا پتا کہ نقشبندی کیا ہے اور ان کا فیض کیا ہے فرمایا یہ نسبتِ ابو بکر صدیق کا کرم ہے کہ جو قدم بڑھاتا ہے مصطفیٰ خود سے استقبال فرماتے ہوئے قبول فرمایا شہرِ صدیقِ اَقْبَرِ بارا پیار سے کہیں سبحان اللہ جور سے کہیں سبحان اللہ کیوں نہ ہو یہ فیضان ہے بے شک اور یا اللہ کا اپنا اپنا رنگ ہے افادہ کا فیضان کی تقسیم کا بگر ان حضرات کا رنگ ہی جدہ گانہ ہے میں نے یہاں سنڈے ٹائم میں ریپورٹ چھپی تھی میں نے پڑھی خود میرے پاس ایڈیوز کی کٹنگ بھی موجود ہے یہ ریاستے جب ٹوٹی ہیں سنٹرل ایشیا کی تو یہاں کا ریپورٹر انگریز وہ آن گیا اور اس نے کہا کہ میں نے جا کے وہاں پہ دیکھا کہ جب کیونیزم کا تسلط ٹوٹا یہ ریاستے آزاد ہوئی چند سال پہلے کی بات ہے تو گھروں میں جہاں پرانے پڑھ کو دبا دیا گیا تھا اور لوگوں کو حافظوں کو مسجدوں کو تالہ بند سیل کیا گیا ابھی یہ نظام ٹوٹا ہے کہ حفاظ نکل آئے حافظ تو اس نے کہا میں نے کتنے بندوں سے پوچھا میں نے کتنے بندوں سے سوال کیا کہ جب پابندی تھی قرآن پاہ کوئی نسخہ یہاں آنے بھی دیا جاتا تھا تھا آیا حافظ کے در سے آگئے بچے چھوٹے چھوٹے حافظ ہیں سبحانہ کہتے یہ کہ عورت سے میں نے انٹریویو کیا تو سو سال سے زیادہ عمر ہے اس کی اللہ میں نے پوچھے اس بات کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کوئی بتا بھی نہیں سکا اس بوڑی نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ سامنے تمہیں روزہ نظر آتا ہے اس روزہ کی جالیوں سے ایسی شوائیں نکلتی تھی کہ ستر سال تک ہم اپنے گھروں کے تیخانوں میں قرآن کا درس جاری رکھے ہوئے تھے اور جب ہماری امتیں پست ہوتی تھی تو خواجہ نقشمند کے روزہ کی جالیوں سے ایسا نور چھلتا ہوا ہمیں نظر آتا تھا کہ ہمارے تیخانوں تک وہ پہنچتا تھا اور ہماری امتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا اور اس اپورٹر نے لکھا کہ میں پھر آپ کی قبرے امبر پر گیا جا کے دیکھا وہ کیسے ہے کتنے بندے یہ جواب دے رہے تو ایک بیری کا درخت ان کے قدموں میں لگا ہوا تھا تو ایک جنرل وہاں فوج کا آدمی آیا ہوا پتے اتار رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا میں تو تو کیمنسٹروں کی فوج کا جنرل لگتا ہے اس بیری کے پتے کیوں اتارتا ہے اس نے کہا کیمنسٹروں ضرور لیکن موسیقی